اسلام علیکم ویرز ویلکم تو یو بی این مرمی چینل وید این اینا در انٹرسنگ ٹاپک اپاوٹ ٹاوڈلرز آج ہم کریں گے گوڈ مینرز کی بات میں آپ سے ٹونٹی ایسے گوڈ مینرز شیئر کروں گی جو کہ ہم ٹاوڈلرز کو ٹو ٹو ٹری ایئرز سے ہی سٹارٹ کروا سکتے ہیں اور ان میں وہ عادت آ بھی سکتی ہے اگر ہم اور یہ ایسی آتے ہیں جو ہمیں بلکل بیٹھ کے سکانے نہیں پڑیں گی ہم ان کے آگے ایکٹ کریں گے ویسے ہی بیہیو کریں گے تو انہیں آٹومیٹیکلی یہ ساری عادت آ جائیں گی انشاءاللہ اور اگر ان ٹوئنٹی میں سے کچھ حیبیٹس آپ کے بچے میں نہیں بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اچھا نہیں ہے اور یہ سب کو ہی گوڈ مینرز پاتا ہوتے ہیں بس ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے یہ ویڈیو صرف ریمائنڈ کروانے کے لیے ہے کہ ہم اس ایج سے کیا کیا سٹارٹ کروا سکتے ہیں نمبر وان پہ گوڈ مینرز سب سے جو مسلم بچے کو آنا چاہیے وہ ہے السلام علیکم سے السلام علیکم جب بھی بچہ کسی کے گھر جائے یا گھر میں کوئی اور انٹر ہو یا فون اٹھائے تو بچے کو السلام علیکم کہنا آنا چاہیے نمبر ٹو پہ ہے تھینکیو یہ جزاک اللہ کہنا اگر کوئی بچے کی طریف کرے یا کوئی چیز دے تو بچے کو تھینکیو یا جزاک اللہ آپ سکھا سکتے ہیں وہ کہہ رہے اب ورڈ کو کوئی بھی ایوز کریں مطلب ہمارا انہیں گوڈ مینرز سکھانا ہے کہ انہیں میں یہ بیہیویر آنا چاہیے نمبر ٹھری ہے اپولوجائز سے سوری سوری کہنا آنا چاہیے جب بچہ کسی کو ہٹ کرے یا کوئی نقصان کر دے کوئی آپ کی چیز توڑ دے تو بچے کو سوری کہنا آنا چاہیے بچہ سوری کہیں نمبر ٹو پہ ہے ریکویسٹ سے پلیز تاکہ بچے کو صرف اوڈر دینا نہ آئے بلکہ ریکویسٹ کرنے آنے چاہیے وہ پلائیٹ بیہیویر میں بولنا سکھیں آئی فی گریٹنگز گریٹنگز میں گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ ہوتا ہے لیکن آپ اس کے جگہ اسلام علیکم بھی بچے کو سکھا سکتے ہیں جیسے بچہ سوکر اٹھے تو آپ گوڈ مارننگ یا اسلام علیکم کہیں گے تو تاکہ بچے کو بھی عدد پڑے بچہ اٹھے اسلام علیکم سب کے ساتھ سلام لے یا موہ سے اسلام علیکم کریں جیسے پہلے زبانے میں پہلے زبانے میں یا کچھ ماہیں ایسے کرتی ہیں کہ بچے اٹھے تو بسم اللہ کہتی ہیں تو بچے کے چہرے پہ سمائل آ جاتی ہے یا آپ اسلام علیکم کہہ کر بھی بچے کو اٹھائیں یا گوڈ مارننگ بھی کہہ کر اٹھائیں تو بچے کے موہ پہ سمائل آ جاتی ہے اس کا موڈ فریش ہو جاتا ہے یہ ہیپی پلز کا کام کرتے ہیں بچے کے لیے نمبر سیکس ہے بچے کو بسم اللہ پڑھنی آنی چاہیے مطلب کھانا کھانے سے پہلے اونچی آواز سے ہم پڑھتے ہیں سب لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ لیکن موہ میں پڑھتے ہیں اگر بچہ ہم نے چھوٹے بچے کو اس کھانا ہے تو ہم اس کے آگے ہمیں اونچی آواز میں سب کچھ کھانا پڑے گا مطلب اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنی پڑھے گی تاکہ اس کو پتا چلے بسم اللہ پڑھنی آجائے جب اس کو آجے گی تو وہ بھی آہستہ سب بھیویر سیکھ لے گا کہ آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے گا انشاءاللہ نمبر سیون پوائنٹ ہے سی شکر الحمدللہ کھانے کے بعد اسے شکر الحمدللہ بچے بہت جلدی ایسی آتے پک کرتے ہیں نمبر ایک پوائنٹ موسٹ امپورٹن نائٹ دعا سوتے وقت اللہ کا نام کچھ نہ کچھ ضرور پڑھائیں اگر بچہ بول نہیں سکتا اس سے سن تو سکتا ہے تو آپ اس کے سامنے اچھی اچھی آواز میں پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے جو جو آپ پڑھتی ہیں آسان سانسی دعائیں تاکہ اس کو بھی آئیں تو آپ دیکھیں گے اس کے بچے کی نیند بھی بہت اچھی ہوگی بچوں کا عادت پڑھ جائے گی کہ جب یہ دعا ماما پڑھتی ہے اس کے بعد بچے وہ سو جاتا ہے اور آپ آگے بھی زندگی میں اس کے بہت سے فائدہ دیکھیں نائن پوائنٹ ہے بچہ جب گھر سے جائے یا کوئی اور گھر سے جانے لگے تو بچہ اللہ حافظ بائی بائی کچھ بھی اس طرح کے ورڈ بولیں اور نمبر ٹین ہے سیڑیں چڑھتے وقت اور اتر رہتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھنے کی عادت یہ بھی ہم بچے کے سامنے پڑھیں گے تو بچہ آٹومیٹکلی سیکھ لیتا ہے نمبر ٹین پوائنٹ ہے پرمیشن کسی کی چیز یوز کرنے سے پہلے پرمیشن لے لے کہ پلیز کیا میں آپ کی چیز یوز کر سکتا ہوں یہ بھی ہیور تھوڑا سا ہو سکتا ہے لیٹ آئے بچے میں لیکن ہم کھانا سٹارٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹوائل پوائنٹ ہے جی بچی کو کہنے کی عادت جب بچوں کو آواز دی جائے تو بچہ آگے سے ہاں کی وجہی جی بولے جی بچوں کو آواز دے رہے ہیں تو آگے سے وہ بولے جی نمبر ٹھٹین پوائنٹ ہے پریکٹس چیریٹی مطلب بچے کو اگر فقیر آیا ہے تو پیسے بچے کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ بچے کو صدقہ دینے کی چیریٹی کی عادت شروع سے ہی ہو جائے جو دیو جو دیو گوڑ گر نمبر ٹھٹین پوائنٹ ہے امپورٹنس آف یوزنگ ہاں رائٹ ہینڈ اسے رائٹ ہینڈ یوز کرنے کی امپورٹنس بتائیں کہ کھانا دائیں ہاتھ سکھائے زیادہ تر وہ کاموں میں دائیں ہاتھ کو پریفر کریں نمبر ٹھٹین پوائنٹ ہے کہ دونٹ کال ایلڈرز بائی نیم مطلب ان کے بڑوں کے نام نہ لیں جیسے کہ اس کے کاؤزنز وغیرہ ہیں یہ بڑے بہن بھائی ہیں تو ان کو آپی یا بھائی سے بلائیں اور اگر باہی والے ہیں تو انکل آنٹی یوز کریں نمبر ٹھٹین پوائنٹ ہے سپائی نصف میں مانا ہے تو بچے کو صاف سترہ رکھنے کی عادت ڈالنے چاہیے سپائی نمبر ٹھٹین پوائنٹ ہے بچے کو شیئرنگ آنے چاہیے اپنی چیزوں کی شیئر کرنا سکھیں نمبر ٹھٹین پوائنٹ ہے بچے کو گالیاں وغیرہ ان کے سامنے نہ آئیوز کریں اگر ایک دوسرے کو چڑھانے وغیرہ کا تو بچے میں بھی عادت نہیں ہونے چاہیے نائنٹین پوائنٹ ہے ڈالنٹ سکربلون وال دیواروں پہ گن نہیں مانا چاہیے بچے کو نمبر ٹوانٹی پوائنٹ ہے کہ پیٹس کے ساتھ پیار کرنا ان کی کیار کرنا سکھانے چاہیے گھر میں ایک پیٹ رکھ لیں اور اس کی کیار وغیرہ آپ کریں گے تو بچے کے اندر بھی دوسروں کی کیار کرنے کی فیلنگز آئیں گی اس کو بتا چلے گا احساس ہوگا کہ میں نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے جب آپ پیٹس کا خیال رکھے گا تو بابای تینکیو فی لائک میری ویڈیو دین لائک سبسکرائب اور شیئر